ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل اے ٹو اے الیکٹرونک فرنڈز یہ آپ آئیسی دیکھ رہے ہیں ایل ایم 386 وہ ایم پی تھری پلیئر چوٹا سا میں بنانا ہے یا بلو ٹوز سپیکر بنانا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی سوٹیبل آئیسی ہے اور پوائنٹ سیون فائیو بارٹ سے لے کے بن پوائنٹ ٹو فائیو بارٹ کی ایسی ہے اور یہ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ این این ون ایل ایم 386 این اور یہ بلو لکھا ہوا ہے اور ایک آتی ہے جس میں کہ یہاں پر ایم لکھا ہوتا ہے تو یہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور پہلے پریکٹیکل یہ میں نے ایک پی سی بھی بنائی ہوئی ہے فرنڈز یہ آپ دیکھئے اس کو ٹیسٹ کریں گے کیسا ساونڈ ہے اس کا اس کے بعد میں اس کی سرکٹ پر ڈسکس کریں گے ایل ایم 386 ٹھیک ہے فرنڈز لی ایم 386 اس کے بعد میں کہیں ایم ون لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی سی ہے 0.73 وٹ کی جہاں کے ایل ایم 386 ایم ون ٹھیک اب اگر یہاں پر ایل لکھا ہوگا تو یہ آئی سی ہوگی 1.25 وٹ یعنی کہ جہاں ایم ہوگا وہاں 0.73 وٹ کی ہوگی جہاں ایل لکھا ہوگا یہ 1 وہاں پر 1.25 وٹ کی ہوگی اب آجاتے ہیں یہ 1 پہ اب اگر یہاں پر ایل لکھا ہو اور یہ 4 لکھا ہو تو یہ ہوگی 22 وٹ تک maximum use کر سکتے ہیں اور جہاں 1 لکھا ہوا ہے وہاں پر maximum اس کے ہم دے سکتے ہیں 15 وٹ ٹھیک ہے یہ maximum اس کے n4 لکھا ہوگا تو 22 وٹ پہ آپریٹ ہوگی یہ آئی سی اور اگر n1 لکھا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ لیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی سی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں n1 لکھا ہوگا یہ آپ دیکھئے یہ n1 ہے اگر n4 ہوتا تو یہ 22 وٹ تک آپریٹ ہوتی اس لیے یہ 15 وٹ تک آپریٹ ہوگی اور یہاں اگر یہ n لکھا ہوگا ہے تو یہ 1.25 وٹ کی maximum دے سکتی ہے اور اگر یہاں m لکھا ہوتا تو یہ 0.73 وٹ کی ہوتی تو ہماری جو آئی سی ابھی دیکھ رہی ہے یہ ہے 1.25 وٹ کی اور اس کو ہم maximum 15 وٹ تک سپلائی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اب اس کا جو پرکٹیکل سرکٹ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوگے فرنس تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو ہم چلا کے دیکھیں گے اور اس کے بعد میں پھر اس کا میں سرکٹ بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ فرنس اسپیکر کے وائر ہے یہ فرنس میرے پاس اسپیکر ہے یہ چار اوم ٹین وٹ کا اسپیکر ہے چار اوم ٹین وٹ فور اوم ٹین وٹ کا اسپیکر ہے یہ تو یہ میں نے اس میں اسپیکر کا وائر جوڑ دیا ہے یہ میں نے فرنس یہ ایک ایم پی تری پہلے اس میں دوسرے ٹائپ کا موڈیول تھا وہ تھا تو اس کو موڈیفائی کیا ہے یہ والا موڈیول لگایا ہے اس میں یہ 65 لگائی ہوئی ہے اور یہ سپلائی کے بولٹ سپلائی کے تار ہے تو اس کی سپلائی ہم دے دیتے ہیں یہ مائنس ہے یہ مائنس سے جوڑ دیتے ہیں اور فرنس یہ دیکھ رہے ہوں گے سکس نمبر پن ہے اس کی یہاں سے ہم پوزیٹیل دے دیتے ہیں اور فرنس یہ اس کا انپوٹ ہے اس کو بھی جوڑ دیتے ہیں یہ پورا سیٹ اپ ہو چکا ہے فرنس یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سپیکر ہے ہمارا اور یہ پورا سیٹ اپ ہو گیا ہے ملکل ٹھیک اب اس کو ہم سپلائی دیں گے یہ فرنس چل رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سہی چل رہا ہے اس میں ہم انپوٹ باہر سے دیں گے یہ میں انپوٹ باہر سے دوں گا فرنس پھر اس کی ساؤنڈ کی کوالٹی دیکھیں گے کیسی ہے اب ساؤنڈ کی کوالٹی دیکھتے ہیں اس کی دیکھئے فرنس ساؤنڈ دیکھ جائے ہیں اس کا سرکٹ دیکھ لیتے ہیں اس کا سرکٹ جو ہے یہ پانچ نمبر پن ہے اس کی آؤٹ یہاں سے ہمیں کیپسٹر لگائیں گے 220 مایکرو فیررڈ 25 موٹ چاہے تو آپ 16 موٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں چار نمبر پن ہے اس کی گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے فرنس یہ تین نمبر پن ہے تین نمبر پن ہے اس کی انپوٹ ہے فرنس دس مایکرو فیررڈ دو نمبر پن اس کی ہم گراؤنڈ کریں گے مائنس ہے یہ چھے نمبر پن اس کی جو چھے نمبر پن ہے فرنس اس کو ہم چار بول سے لے کے بارے بول تک دے سکتے ہیں چار بول سے لے کے بارے بول تک بھی ہے ایک ٹھیک کام کرتی ہے اس سے زیادہ بولٹیج پر فرنس یہ خراب ہونے کے اس کی چانس دیں ایک اس میں کیپسٹر لگتا ہے پی ایف لگتا ہے 0.05 مائکرو فیررڈ اور یہ ٹیلو یہ کوارڈر بارٹ میں لیں گے 0.05 مائکرو فیررڈ ٹیلو دوسرا ایک چیز اور ہے فرنس اس میں اس میں ہمیں ایک کیپسٹر اور لگانا ہے سپلائی کے بیچ میں یعنی کہ یہ کیپسٹر ہمیں جرور لگانا ہے 1000 مائکرو فیررڈ چاہے تو سولے بولٹ میں لے لیں اگر آپ چار یا نو بولٹ میں لگانا ہے یا پتچیس بولٹ میں لے لیں جو آپ کے پاس افیلی بلو یہ کیپسٹر لگانا بہت ضروری ہے پر نہ اس میں ہمیں کی پرولوم آ جاتی ہے یا پھر آواز گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو اس کو لگانا بہت ضروری ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوگی میں نے یہ یہ لگایا ہوا ہے اب آتے ہیں فرینڈس ایک اس کے دوسرے پورشن پہ کہ یہ جو فرینڈس سرکٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کا جو گین ہے وہ ہے ٹونٹی یعنی کہ میں یہاں سے انپٹ کوئی بھی دیتا ہوں تو یہ آئی سی جو ہے اس کنڈیشن میں اس سرکٹ میں اس سگنل کو بیس گناہ یہاں اس پیکر میں بڑھا کے دے گی یعنی بیس گناہ بڑھا کے دے گی اب اگر مجھے پچاس گناہ چاہیے گین چاہیے پچاس یا ٹو ہنڈریٹ تو اس سرکٹ میں تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے وہ ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ہم یہ ہم یہ سکس نمبر پوزیوٹیف پانچ نمبر چار نمبر تین نمبر دو نمبر ایک دو نمبر ہے یہ یہ سب کچھ وہی رہے گا فرنس اس میں کیا انتر آئے گا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ دو نمبر پہ نہیں ہے یہ تین نمبر پہ نہیں ہے یہ چان نمبر پہ نہیں ہے یہ پانچ نمبر پہ نہیں ہے یہ چھے نمبر پہ نہیں ہے پوزیوٹیف یہ گراؤنڈ ہے یہ گراؤنڈ ہے اب اس میں کیا انتر آئے گا فرنس میں بتاتا ہوں یہ آٹھ نمبر پہ نہیں ہے اور یہ ایک نمبر پہ نہیں ہے فرنس یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دس مائکرو فیررڈ یہ پن نمبر ایک اور آٹھ کی بیچ میں ایک دس مائکرو فیررڈ کا میں نے کیپسٹر لگا دیا پوزیوٹیف سرائیزر ہے ایک نمبر پہ ہے اور نگیٹیف سرائی آٹھ نمبر پہ ہے اس کنڈیشن میں اس کا گین ہے 200 فرنس اس کا گین ہے 200 200 200 گین ہے اس کا ٹھیک ہے فرنس اب اگر مجھے گین چاہیے یہ 20 کے لیے اس کا گین 20 ہے یہ 200 کا ہے میں نے 10 مائکرو فیرڈ کا کیپسٹر لگا دیا اب یہ کنڈیشن ہو رہا ہے اگر مجھے گین چاہیے 50 50 تب کیا کرنا ہوگا تو فرنس یہاں پر یہ جو کیپسٹر لگا ہوگا ہے یہاں پر ہمیں ایک ریجسٹر لگا دیں گے یہاں پر ایک ریجسٹر لگا دیں گے اس کی سیریج میں اور یہاں میں ایک ریجسٹر لگا دیں گے اس کی بھیلی ہوگی 1.2 کے 1.2 کے یہاں ایک ریجسٹر لگا دیں گے اس کے پر کی تو اس کا گین ہو جائے گا 50 پس اتنا ہی ہے چاہیے 200 کا گین چاہے 20 اگر آپ کو بہت اچھی ساونڈ کی کوالٹی چاہیے تو تو آپ ایک نمبر پر اور آٹھ نمبر پر اس میں یوز نہیں ہو رہی ہے یہ سرکٹ یوز کریں گے تو بہت ہی بیٹر ریجسٹر لیں گے لیکن اگر آپ کو تھوڑا اور گین چاہیے جہاں کوئی سگنل ہے آپ کا جس میں گین کم ہے تو آپ اس سرکٹ کا یوز کریں گے اس میں سرکٹ میں اتنا ہی انتر ہے اس میں ایک اور آٹھ پر یوز نہیں ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے تو یہ کیپسٹر لگا دیں گے سرکٹ کو یوز کر لے گے تو اس سرکٹ کو آپ بڑھائیے میں تو اس کو بڑھاتا ہی رہتا ہوں یا اسی آپ دیکھ رہے ہوگے چھوٹے بھوٹے جو بھی mp3 player یا سپیکر ہے ان میں اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے چاہے وہ کمپیٹر کے لیے سپیکر ہو یا ریڈیو ٹائپ ہو یا چھوٹے سا سپیکر ہو بہت اچھا ریزلٹ ہے تو میں تو کافی سال سے اس کو کو یوز کر رہا ہوں تو آشا کرتا ہوں میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو آیا ہوگا اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیو موسیقی